میں بیٹھنے کا بائیک آٹ کر دیا تھا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کی جالسازی کا ان کے فراڈ کا مقابلہ پارلیمنٹ کے اندر کریں گے اور اس کے بعد ہم پارلیمنٹ میں آئے اترازات الیکشن دھاندلی تھی دو انیس سو ستر کے بعد بارہ الیکشن ہو چکے ہیں پاکستان میں ہر الیکشن میں دھاندلی کے عظمات لگے ہیں مجھے ایک الیکشن ایسا بتائیں جس پہ اترازات نہ ہوئے ہو لیکن آپ کیس ٹو کیس بیسز کی اوپر جاتے ہیں آپ ان حلقوں کی اوپر فوکس کرتے ہیں جن پہ آپ کو اتراز ہوتا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ پورے سسٹم کی اوپر سوالیاں نشان اٹھا رہے ہیں آپ پورے سسٹم کو کنٹروورشل کر رہے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہتا ہوں کہ سیاسی میدان میں ہم سے لڑیں ملک سے نہ لڑیں آپ پاکستان سے لڑ رہے ہیں آپ پاکستان کے اداروں سے لڑ رہے ہیں یہ سیاسی میدان کی لڑائی ہے ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ ہر میدان میں آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے جس حلقے کی بات کریں گے جس فورم پہ بات کریں گے ہم وہاں جواب دیں گے ثبوت دیں گے اگر آپ کی بات سچی ہوئی وہ حلقہ آپ کی حق میں ہوگا ہماری بات سچی ہوئی ہمارے حلق میں ہوگا ہمارے حق میں ہوگا آپ کوئی یاد نہیں کہ جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد آپ کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب بنے تھے یہی الیکشن ٹریبونل جس کی میں نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں اسی نے فیصلہ دیا تھا کہ پچاس ہزار ووٹ جالی ہیں قاسم سوری صاحب کے اور اس کے بعد اگلے چار سال قاسم سوری صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان سے سٹے لے کے اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر فائز رہے کوئی بات سپریم کورٹ نے سٹے دیا مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن وہ بھی ٹریبونل کا فیصلہ کھل گیا پتہ لگ گیا تو اگر یہاں پہ بھی کوئی کسی طرح کی ڈسکریپنسی آئے گی وہ سامنے آ جائے گی اس کو سامنے رکھیں میں تبارہ کہوں گا آپ ہم سے سیاسی میدان میں سیاسی جماعتوں سے لڑیں ہم جواب دیں گے پاکستان سے مت لڑیں پاکستان کے اداروں سے مت لڑیں یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جو کے پی میں بھی الیکشن کراتا ہے وہاں کیا الیکشن کو امام کعبہ نہیں کر رہے ہیں جیسے کہ میرے استاد محترم سنیٹر عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے اسی الیکشن کمیشن نے کرائے ہیں اسی چیف الیکشن کمیشن کی زیرے نگرانی ہوئے ہیں وہاں سوائے چار یا پانچ سیٹوں کے قومی اسمبلی کی ساری سیٹیں آپ جیتے ہیں وہاں صوبائی اسمبلی میں آپ کی دو تہائی ایک سریعت ہے وہاں تو آپ خموش ہیں الیکشن کمیشن بھی اچھا ہے سسٹم بھی اچھا ہے ادارے بھی اچھے ہیں سب کچھ اچھا ہے لیکن جہاں آپ الیکشن آرتے ہیں وہاں اداروں پہ بھی لانت پارلیمنٹ پہ بھی لانت ہر چیز کی اوپر آپ جو ہے لانت بیجنا شروع کر دیتے ہیں خدا کا واسطہ ہے یہ طرز عمل پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے نہ آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں نہ آپ پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں اور نہ آپ پارلیمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں آپ کا الیکشن صاف اور شفاف یا صحیح ہونے کا صرف ایک رائٹریہ ہے تحریک انصاف کا کہ الیکشن ہم جیتے ہیں ہم گورنمنٹ میں ہوں ہم پاور میں ہوں اگر یہ چیز آپ کو نہیں ملتی تو پھر آپ تمام چیزوں کو اڑانے کے لیے بلکل تیار ہیں میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے اس کے ساتھ ایک اور مہم دیکھی ہوگی جو میں نے کہا کہ پاکستان سے مت لڑیں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا مختصر ارز کرتا ہوں کو جو وطیرہ رہا ہے اداروں کے ساتھ یہ آج ادارے ان کی بندباشیوں کی ذات میں آج نہیں آئے ہمیشہ سے ہیں آپ کو جوڈیشل کمپلیکس کے وہ سین یاد ہوں گے کہ جب عمران خان صاحب تشریف لاتے تھے پورا ایک لشکر لے کے یہاں پہ پولیس کی گاڑیاں جلتی تھی پولیس کے لوگوں کو ڈنڈے پڑتے تھے پولیس کی امارتوں کی اوپر چڑھائی ہوتی تھی ہم بھی تو انہی اداروں میں پیش ہوتے رہے ہیں نیا نواز شریف صاحب ایک سو ساٹھ پیشیاں رہی ہیں ان کی لیکن ایک گملہ تک نہیں چھوٹا نہ جوڈیشل کمپلیکس کا نہ اسلامباد ہائی پورٹ کا لیکن اس اس وطیروں کے ساتھ آپ تمام سسٹم کو کنٹروورشل نہیں کر سکتے آپ کا مقابلہ ہر میدان میں کیا جائے گا اور سیاسی انداز سے کیا جائے گا میں نو مئی کے واقعات کا صرف اس حد تک ذکر کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے خلاف ایک سازش ہوئی عمران خان صاحب کے اپنے رشتہ دار اپنے بھانجے فوجی وردیاں گاڑیوں کی چھتوں پر چڑھ کے لاراتے رہے جو کورکمنڈر کے گھروں سے انہوں نے نکالی کیا وہ سازش تھی آپ کے اپنے گھر کے لوگ اور ان نوجوانوں کے میں پوچھتا ہوں کہ جو ماں باپ ہیں ان کا کیا قصور ہے آج جن کا ٹرائل ہو رہا ہے فوجی عدالتوں میں ہو رہا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا تھا اپنے بہتر مستقبل کے لیے خاندان کے بہتر مستقبل کے لیے آپ نے ان کو گمراہ کیا میں نوجوانوں کو بھی ایک بات کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے یہ ملک آپ کا ہے آپ کا مستقبل اس ملک کے ساتھ ہے ان فورسز کو پہچانے جو اس ملک کو بنانے کی بات کر رہے ہیں بیانات کو بھی چھوڑیں عملی طور پر دیکھیں کہ پاکستان کو کون آگے لے کے گیا ہے لے کے جا رہا ہے لے کے جا سکتا ہے ہم سب کا مستقبل اس ملک کے ساتھ ہے اس ملک کے اداروں کے ساتھ ہے آپ اگر اداروں کو کمزور کریں گے آپ ملک کو کمزور کر رہے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ بات کروں